اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نصار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے آمین معزز سامین اکرام آج میں آپ کو ایک انتہائی زبردست مجرب اور پاورفل عمل بتا رہا ہوں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی شخص یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے مل نہیں رہا یا کوئی سامان گم ہو گیا ہے چوری ہو گیا ہے جو مل نہیں رہا تو اس کے لئے یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے تو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ گم ہوئی چیز کوئی بھی چیز ہو یا کوئی سامان ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے گم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جل مل جائے گا اور نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے سامین اکرام عمل سننے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں جزاک اللہ سامین اکرام یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحق کو کسی کاغذ پر لکھ دینا ہے آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور کاغذ کے چاروں کونوں پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الحق کو لکھنا ہے الحق کو اس طریقے سے چاروں کونوں پر لکھنا ہے چھوٹا سا کاغذ ہو اور سہری کے وقت آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں اور وہ کاغذ جس پر آپ نے الحق کو لکھا ہوگا اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا دینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ گمشدہ شخص یا سمان جو بھی ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ عمل آپ ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیاں تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين